بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوپلیس میڈیکوز میں آپ سب کو خوش آمدی امید کرتی ہوں آپ سب کیریت سے ہوں گی لاس لیکچر میں ہم نے ڈرگز آف اینیمل اوریجن سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی ایک ڈرگ شلیک آج ہم دوسری ڈرگ ڈسکس کریں گے وہ ہے مسک اس کا کومن نیم کیا ہے کومن نیم اس کا موسکس بھی ہے اور کستوری بھی ہے بائیولیچکل اوریجن کی بات کریں اس کی فیرس فیملی کی بات کریں تو اس کی فیملی ہے سرویڈی پارٹ کون سا ہم یوز کرتے ہیں اس میں ڈرائٹ سیکریشنز ہوتی ہیں یہ اور کہاں سے آپ اس کو اپٹین کرتے ہیں پریپیوچل فالیکل سے مسک ڈیر کی ہیبیٹیٹ اس کا کیا ہے یہ آپ کو ملے گا ماؤنٹینز آف ہیمالیا اور چائنہ میں اور اب جو ہے یہ گرو کرتا ہے رشیا میں بھی ڈسکرپشن کی بات کریں تو ڈسکرپشن کیا ہے مسک ڈیر جو ہے وہ 50 سینٹی میٹر ہوتا ہے ہائٹ میں اور یہ کنسسٹ کس پہ کرتا ہے اوول ہیری پروجیکٹنگ سیک پہ آپ کے پاس یہ صرف میل میں ملتا ہے ہم کون سا آرگن صرف میل کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کس میں سچویٹیڈ ہوتا ہے بیٹوین امبلائکس اور پریپیوس سیک کو ہم پورٹ بھی کہتے ہیں اس کے ویٹ کی بات کریں تو جو 30 گرام ہے سیک کا ویٹ جو ہے وہ 30 گرام ہوتا ہے 3-7 سینٹی میٹر اس کی لیند ہوتی ہے اور 3-5 سینٹی میٹر وہ بروڈ ہوتا ہے اب پریپیشن کیسے کرتے ہیں ہم مسک کی مسک کو ہم پرفیوم وغیرہ بنانے کے لیے جو ہے ہم مسک کو یوز کرتے ہیں اب ہم نے پرفیوم کیسے اپٹین کرنا ہے اینیمل کو کل کیا جاتا ہے سب سے پہلے اور پھر اس گلینڈ کو جو آپ کے پاس پرفیوم میں یوز ہوتا ہے اس گلینڈ کو آپ اس میں سے ریموف کر لیتے ہیں اور ڈرائی کر لیتے ہیں ڈرائی کرنے کے بعد آپ ڈرائی کس طرح سے کر سکتے ہیں سن سے بھی کر سکتے ہیں اور بائی امرشن این ہوت آل جب آپ امرشن این ہوت آل کریں گے اس کے بعد اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے مسک آپ کے پاس 2 فرمز میں ہیں ایک مسک ان پورڈ ہے ایک مسک ان گرین ہے مسک ان پورڈ کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس انٹائر گلینڈ کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب مسک ان گرین ہے وہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے پرفیومز میں پرپرٹیز کیا ہیں فیزیکل پرپرٹیز کی بات کریں تو کلر کیا ہے ڈارک براؤن اور براؤنیش لیڈ اورڈور کی بات کریں تو ویری سٹرونگ کریکٹریسٹک اورڈور ہوتی ہے اس کی اور پلیزنٹ اورڈور ہوتی ہے ٹیسٹ کی بات کریں تو سلائٹلی بیٹرین ٹیسٹ ہوتا ہے اور اکرینس دیکھیں تو کورس گرینیولر پاورڈر کی فوم میں ہی آپ کو ملے گا ڈیزولف یہ آپ کے پاس صرف بوائلنگ ووٹر میں ہوتا ہے کیمیکل کونسٹیٹوینٹ کون کون سے ہیں کیمیکل کونسٹیٹوینٹ کی بات کریں تو اگر ہم ڈسٹیلیشن جب کرتے ہیں جو بھی آپ کے پاس سیک ہوتا ہے اس کی جب اپنے ڈسٹیلیشن کی تو آپ کے پاس مسک ملا مسٹ جو ہے وہ ڈسٹیلیشن پر 1.5 پرسنٹ ویٹ بائی ویٹ آپ کو کیا دے گا ڈارک براؤن وولٹائل آئل دے گا اورگینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ ریسپونسیبل ہوتا ہے مسک کے اورڈور کے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو مین اورگینک کمپاؤنڈ ہے جو اورڈور کے لیے ریسپونسیبل ہوتا ہے وہ کونسا ہے مسک کون یہ آپ کے پاس ایک سائیکلک کے ٹون ہے اب اس کے علاوہ مسک میں کیا کیا ہوتا ہے فیٹ ہوتا ہے ویکس کولیسٹرین ہوتا ہے ایل بیونویٹس ہوتے ہیں امونیا اینڈ لیزنس پریزٹ ہوتے ہیں ورائیٹیز آف مسک کی بات کریں تو تری کارنٹ کے مسک ہیں جو آپ کے پاس مارکٹ میں اویلیبل ہے ایک ٹونکنگ ہے چائنیز مسک بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کے پاس موسٹ ویلیوڈ مسک اور امپورٹیڈ ہوتا ہے فروم چائنہ یہ آپ کے پاس ایکسپینسیب ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا نیکسٹ آپ کے پاس ہے اسام اور نیپال کا مسک یہ آپ کے پاس سلائٹلی لیسر ان ویلیو ہوتا ہے اگر ہم ان کو کمپیر کریں چائنیز مسک کے ساتھ تو اس کی یہ ویلیو میں تھوڑا اسے کام ہوتا ہے لیس ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے دشین مسک یہ آپ کے پاس کہاں سے امپورٹ کیا جاتا ہے سینٹرل ایشیا سے یوزز کیا ہے آپ کے پاس یہ پاورفول سٹیملنٹ ہے ٹریٹمنٹ کس میں سٹیلیا میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس کس میں یوز ہوتا ہے پرفیوم انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے ایز افکسیٹیف اور انٹی انفلمیٹری کے طور پر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اگر ہم فارماکولوجیکل اس کا ایکشن دیکھیں تو نیکسٹ ٹاپک کی بات کریں تو نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے سیوٹ سیوٹ کیٹ ہوتی ہے انٹرڈکشن کی بات کریں تو یہ بھی آپ کے پاس اڈورو سیکریشن ہے جیسے ہمارے پاس ماسک ہے اس کو کہاں سے اپٹین کرتے ہیں اس کو آپ سپیشلائز سینٹ گلینٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس میل اور فیمل سیوٹ کیٹ دونوں میں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سینٹ گلینٹس کو ہم ریموو کر لیتے ہیں انیمل کو کل کر کے یہ آپ کے پاس جو یہ گلینٹس کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی ٹیل کے نیچے پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے ان کو ریموو کیا جاتا ہے کومن نیم کی بات کریں تو زائیبیتھا کٹاس لارچ انڈین سیوٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے بائیولوجیکل اوریجن کی بات کریں تو وائیویرہ زائیبیتھا ہے اس کا فیملی کیا ہے وائیویریڈی جیوگرافیکل سورس کی بات کریں تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے اور ایفریقہ ہے اس کے علاوہ سورٹن یورپ بھی ہے فیزیکل پروپرٹیز اس کی کیا ہے فیزیکل پروپرٹیز یہ سیمی لیکویڈ ہوتا ہے اور پیل گیلو ہوتا ہے کلر میں یہ اس کا بھی ٹیسٹ بیٹر ہوتا ہے یہ آپ کے پاس پارشلی سولیبال ہے ہوت الکوہل میں اور ایتھر میں لیکن وارٹر میں یہ انسولیبال ہے ٹھیک ہے اس کے کیمیکل کونسٹیٹرین کون کون سے ہے سیوی ٹون سیوی ٹول انڈول ایتھائل امائن پروپائل امائن اور اس میں آپ کے پاس فیو ان ایڈنٹیفائیڈ ایسٹ فری ایسٹ پیزنٹ ہوتی ہیں اب آپ کے پاس اس میں کیا ہوتا ہے سیوی ٹول پیزنٹ ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے اور ڈولیس ہوتا ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں سیوی ٹون میں بائیک کرومک ایسٹ اوکسیڈیشن پروسیس کے تھرہو ہم اس کو سیوی ٹون میں کنورٹ کرتے ہیں اور سیوی ٹون جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ڈولیس سیکریشن ہے یوزیس کیا ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے ایزا فلیورنگ ایجنٹ ان کوسیمیٹکس اینڈ فورس اور ایزا فکسیٹیو ان پرفیوم انڈسٹری تھینکیو سو مچ ڈانٹ فورگیر تو سبسکرائب پلیس اگر آپ کا کوئی بھی قویشن ہے یا آپ کی کوئی بھی سیجیشن ہے دین کمنٹ بیلو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ